کیونکہ اگر مولوی صاحب کی نہیں ہے تو ان کی بھی نہیں ہوتی نا اور حیرانیت بات پر ہے کہ ان کا فتوہ تو یہ ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے نوزنبرار میں لکھا ہے اس لیے مولوی صنعہ اللہ صاحب الرسلی کا فتوہ تھا نا کہ مرزائیوں کے پیچھے نماز جائز ہے فتاوہ علماء حدیث میں موجود ہے ان کا فتوہ کہ مرزائی کے پیچھے نماز ہے نوزنبرار میں صاحب لکھا ہے کہ امام بے وضو ہو تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیا کرو امام پر غسل پرد ہو پھر بھی نماز پڑھ لیا کرو ہمارے مالنہ مہیند بن لکھوی اکارے کے ہیں ان کی امید ان کا کلمی فتوہ میرے پاس آئے ایک آدمی نے پوچھا کہ میں سفر میں تھا نماز کا وقت تھا ایک مسجد نظر آئی میں پڑھنے چلا گیا جب وضو کر کے جماعت میں کھڑا ہوا اور اللہ حفر کہنے لگانا تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیا تو آٹھ دس آدمی نماز وضو کر رہے تھے میں ڈرا کہ اگر میں اب چھوڑ کر جاؤں گا تو یہ مجھے پیٹے نہ کہیں اس لیے میں نے وہ نماز ان کے پیچھے پڑھ لی اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ نماز ہو گئی یا نہیں اگر آئندہ ایسا واقعہ تو پیش ہے تو کیا کرنا چاہیے تو مولانا فرماتے ہیں کہ نماز ہو گئی کیوں ہماری نماز کا امام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہم اپنی فاتحہ خود پڑھ لیتے ہیں اس لیے ہماری نماز کا امام کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق ہے لوزر بران میں لکھا ہے کہ ایک امام نے جماعت کرائی اور جماعت کھڑے ہو کر کہا بھی دیکھو میں کافر ہوں تو کہتے ہیں نماز ہو گی لیکن یہ نہیں سمجھایا کہ مولی محمد یا ایسا ہم اس بیچارے ہنفی کو کافروں سے بہتر سمجھتے ہیں اگر واقعہ دون سمجھتے ہیں تو پھر اپنے دوسرے ساتھیوں کوئی مطلع بتائیں کہ بھی ہنفیوں کی مسجد میں نماز نہ پنا کرو جو ان کے اپنا مطلع ہے نا پتہ چلے تاکہ ان کی نہیں ہوتی ان کی کیسے ہوتی ہے اور اگر ان کی ہو جاتی ہے تو انہیں بھی کم کم سے لوگ گھر آکے دور آنے پہ لوگوں کے سامنے تو ایسا نہ کرتے جس مدل کا مسرہ ہو کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے اس کو نماز دورانے کی کیا ضرورت ہے موقت غسل میت کے پاؤں قبلہ رف کرنے کی کوئی حدیث ہے بھی میرے علم میں تو نہیں ہے چاہتے ہیں نماز میں فیسی دو رکھت میں آناف میں صورت فاتحہ واجب نہیں اگر کوئی آدمی صرف تصمیح پر عطفہ کر لے تو جائز ہے تو پھر لا صلاتہ اللہ بھی فاسد کتاب پر عمل کیوں نہیں لا صلات ہے لا رکعت تو نہیں ہے نا حجیب بات ہے نماز تو ایک ہی ہوتی ہے نا وہ اس لیے صاحب حجیل نے لکھا ہے کہ دوسری نماز میں جو ہم واجب کہتے ہیں بطور دلالہ تو نسکتے ہیں کیونکہ دور رکھتے سفر میں بھی ساکت نہیں ہوتی تیسری چوتھی کے بارے میں آناف کے پاس دلائل ہیں یہ نہیں کہ ابو حنیفہ نے کہا حضرت علی ابو حنیفہ سے پہلے تھے یا بعد تھے عبداللہ بن مسعود پہلے تھے یا بعد تھے ان دونوں کی روایت موجود ہے کہ وہ تصویح پڑھ لیتے تھے تیسری اور چوتھی رکعت میں اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی دونوں میں واجب ہے تیسری چوتھی میں سنت ہے اگر کسی نے تصویح پڑھ لی تو خلاف سنت ہوگی صرف بتانے کے لیے اگر انہوں نے پڑھا ہے تو اس کی گنجائچ ہے بخاری میں ہے کہ سجدہ میں حضور رفاہ جائن نہیں کرتے تھے آپ سجدہ کی نفی کا مطالبہ کیا ہے ماروحہ کہ آپ کو حدیث نہیں آتی تو رفاہ جائن کی منع کی حدیث سنا دے بخاری میں کہتے ہیں کہ حضور پاک سجدہ کے وقت رفاہ جائن نہیں کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بخاری نہیں آتی یہ وضاحت کے سجدے کو جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے رفاہ جائن نہیں کرتے تھے سوائے ابن جرائج کے کسی روایت میں نہیں نبی نے مکہ کا ایک بار زیادہ ہے یا کسی اور شہر کا حضرت علی کی روایت میں ہے جس کا یہ ترجمہ نہیں کہ سجدے جاتے روٹے وقت نہیں کرتے تھے جیسے آپ نے کئی لوگوں سے دیکھا کسی مسئیبت پریشانی ہونا تو سجدے میں پھر کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے رہتے ہیں اس کی نفی ہے نہ کہ سجدے سے پہلے رفاہ جائن کرنے کی مکہ کے راوی صدیز کے سفیان بن اوینہ ہیں ان کی روایت میں ہے لا یرفو بین سجدتین بین سجدتین وہ جگہ ہے جو دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں کہ اس وقت یوں ہاتھ اٹھا کر نہیں بیٹھتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ رکا لکھنے والے کو بخاری نہیں آتی ہمیں الحمدللہ بخاری یاد ہے اب یہ مکہ مدینے والے جو ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں اور ادھر بھاگنا چاہتے ہیں اس بارہ میں وہ کچھ دفعہ میں حاضر ہوا تھا تو ایک میں دے گیا تھا یہاں مضمون دس حدیثیں سجدے کے رفاہ دین کرنے کے لکھی ہوئی ہیں جن کو خود ان کے والا معالج صحیح قرار بھی آئی اور وہ ان کے اندیک ہیں بھی آخری عمر کی حضرت فبیل بن حجر اور مالک مرحبیل صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپ وہاں سے فوٹریٹ لے لیں اور ان سے پوچھیں کہ دس حدیثیں سری ہیں اور یہ سری بھی نہیں تو آپ ان دس کو چھوڑ کر کیوں ان پر عمل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے بھئی سخت اخبار ہے لیس میں آپ کا مناظر افراد جو سندھ لالو کورٹ میں ہونا قرار پایا تھا آج کا افراد لکھا ہے اگر یہ گلت ہے تو اخبار پر کیس حرجانہ کر سکتے ہیں تاکہ غلط چیزیں میں شائع کریں صرف وہاں بات لالو کورٹ لکھا ہے نا لالو کورٹ یہ نواب شاہ کے قریب ہے تو میں وہاں گیا تھا تقریر میں نے کی تقریر کے بعد دو آدمی آئے انہوں نے کہا کہ آپ تاریخ دیں ہم شمشاد سلفی کو مناظرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ شمشاد سلفی کو نماز نہیں آتی اس لیے وہ نہیں سکھاتا اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وقت ضائع کریں آئیں اور جائیں آپ اشتام پر لکھ دیں کہ اگر شمشاد سلفی پوری نماز نہ سکھا سکا تو ہم حنفی ہو جائیں گے اور میں بھی لکھ دیتا ہوں کہ اگر اس نے پوری نماز سکھا دی تو میں غیر مقلد ہو جاؤں گا جب میں نے یہ کہا تو ان کے رنگ فک ہو گئے کیونکہ پتہ انہیں بھی تھا تو یہ بات وہاں ہوئی ہے اس سے زیادہ اور کوئی بات ہوئی ہی نہیں اب دیکھو لالو خیت میں تقریر کرنے کیلئے گیا تھا وہاں میری شادی کر دیتے کسی اپنے گھر میں ممار آئے جاتا چلو نہ آتا واپس آخر تقریر کر کے گھر تو جا نہیں ہوتا ہے جہاں سے تقریر کر کے گھر جاؤں پیچھے سے اشتہار شائع کر دے کے فرار ہو گیا تو بھی کیا کیا جائے تو اس کا بھی کوئی حال ہونا چاہیے نا حتیم صاحب کو پتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا تو اس لیے ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اس قسم کے غلط اشتہارات دیتے رہتے ہیں میں آپ کو ایک ہی بات بتا دیتا ہوں مجھے پوچھنے کی ضرورتی نہیں میرا چیلنج ہے کہ ان کو نماز نہیں آتی حدیث یہ اپنی نماز ثابت ہے یہ کسی مناظرے کی کیسٹ آپ کو سنا دیں کہ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک انہوں نے نماز ثابت کر دی ہے تو یہ جیتے میں پکا ہارا بات صدی ہے نا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور اگر یہ تکبیر تحریمہ سے ہی باگ جاتے ہیں جیسے یہاں بھی باگ گیا تو پھر مجھے بتائیں صحیح کی ہارے ہم کس بات پر دیکھو نا اب میں کہہ دوں وہ باگ گیا وہ کہہ یہ باگ گیا تو برابر بات رہے گی نا بات تو ہے نماز کی اگر وہ کوئی کیسٹ کسی مناظرے کی سنا دے جس میں انہوں نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک اپنی مکمل نماز صرف حدیث سے دکھا دی ہو پھر مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ ہارے تھے یا نہیں بلکہ پھر تو مجھے یہ رکا لکھو کہ تو ابھی تاں غیر مقلد کیوں نہیں بنا ٹھیک ہے نا لیکن اگر کوئی وہ ایسی کیسٹ نہ دکھا چکے تو پھر آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کس بات پر ہارا ہے وہ پتہ تو چلے نا سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے نا بارہ سال ہو گئے ابھی تک انہوں نے جواب ہوئی بارہ سال ہو گئے چھے حدیثیں پوچھی تھی اور آج تک ان میں سے ایک حدیث بھی بشیر حسیم صاحب سے ایک حدیث بھی آج تک نہیں آئی میں تین چار دفعہ پہلے بھی میں نے یاد دہانی ان تک انہوں میں بھی ترائی تھی کہ اب اتنے بارہ سال کے بعد اگر وہ حدیثیں مل گئی ہیں تو بھی آپ ہی دے دیں اور اگر نہ دیں تو بھی آپ سے پوچھتا ہوں مولانا بیٹھے ہیں کہ جب تک میرا کرز ان پر ہے جنازہ جائز ہوگا ان کا جی تو بھئی اور کوئی دار نہیں تو جنازہ ہی جائز کرا لو اپنا وہ حدیثیں ہمیچے دکھا دو تاکہ میرا کرز جو ہے وہ اتر جائے اور آپ کا جنازہ جائز ورنہ میں تو آپ کی کبر بر بھی کھڑا کے کہوں گا کہ جنازہ نہیں ہوا یہ لوگ میرے مقروض مرے ہیں جنازہ نہیں ہوا تو مقصد میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمارے امام کی پیشگوئی قرآن پاک میں مجود ہے شاہ فہد مکہ سے جھوٹ شاہ شائع کر رہا ہے یا سچ بات شائع کر رہا ہے اس میں دو جگہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا شاہ فہد کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ واقعہ تن اب مخالف جو بات میں آپ مان رہا ہو وہ سچی ہوتی ہے یا نہیں تو سیدنا امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو شان عطا فرمایا ہے اس کو اب کوئی چھین نہیں سکتا بخت نصر بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جیسے سکندر تو اس نے ایک دن خواب دیکھا کتاب و تعلیم میں مسعود بن شعبہ نے لکھا ہے کہ اے میرے سہر میں ایک بہت بڑا درخت ہوگا ہوا ہے اوپر سے ایک پتھر گرا آسمان سے اور اس نے درخت کو چورا چورا کر رہا ہے نہ اس کی شاک نظر آتی ہے نہ ٹینی نظر آتی ہے نہ جد نظر آتی ہے ایک پتہ اس کا ایک طرف گر گیا جا کے وہ پڑا رہا کہتا ہے میں خواب دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پتہ سبز ہو گیا پڑا پڑا اور پھیلنا شروع ہو گیا اتنا پھیل گیا کہ میں نے اس کے سائے میں ہر قوم کے لوگوں کو کھڑے دیکھا بڑا حیران ہوا کہ بھی عجیب خواب ہے حضرت دانیان علیہ السلام سے اس نے تابیر پوچھی کہ خواب میں نے دیکھا اس کی تابیر کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ درخت تو اور تیری برادری ہے وہ جو اوپر سے پتھر گرا تھا وہ خدا کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو تیرے دین کو ختم کر دے گیا کسے علاقے سے اور وہ جو پتہ گرا تھا وہ تیری نسل میں سے ایک امام ہوگا اس نبی کے امت میں کہ ساری دنیا اس کے واسطے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گی چنانچہ سیدنا امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی کی اولاد اور نسل میں سے ہیں تو جن کی اللہ تعالی نے اتنی عظمت بنائی ہو پھر سرعیہ ستارے سے تشبیح دی تو وہی چاند پر تھوکنے سے اپنے موں پر آتا ہے یا نہیں ساری دنیا دھول اڑانا شروع کر دے تو کیا چاند بدلہ ہو جائے گا اسی لئے حضرت مجدد آسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی شان بھی گستافی کرنے سے باج آ جاؤ سواد عظم کا دل دکھتا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو سرعیہ جا کر آر دیا ہے اس لئے ساری دنیا مل کر بھی ان سے یہ عزت چھین نہیں سکتی امام شارانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ شافی المذہب ہیں در مراتنے میں بیٹھے تھے ذکر فکر فرما رہے تھے ایک آدمی آیا ان کی مذہب کا شافی تھا اس نے تین چر کاغذ دیا امام شارانی رحمت اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خود یہ میدانِ خبرہ میں اپنا واقعہ لکھا ہے فرمایا کہ یہ کاغذ ذرا دیکھنا میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس میں کہ میں نے کئی سال کی محنت کر کے امام راضی کی کتابیں سامنے راکر فقہ ہنتی کی چند غلطیاں نکال لی ہیں کس کی غلطیاں نکال لی ہیں امام ابو حلیفہ رحمت اللہ رہ کی فقہ کی تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کیا فیدہ ہوگا تجھے اول تو تیرے غلط کہنے سے وہ غلط نہیں ہوں گی کیونکہ جب دوسرے مہتشد کا اتحاد بھی خلاف ہو تو پہلے مہتشد کا اتحاد غلط ہے نہیں ہوتا وہ اپنا اتحاد ہے وہ اپنا اور تیرا کہنا تو ایسا ہے جیسے جاد کے فیصلے کو تیلی جھوٹا کہیں تو اس کی کیا قدر ہوتی ہے کچھ بھی نہیں پھر بل فرض یہ غلط بھی ہو جائیں اتنی باتیں تو ابو حنیفہ کو تو چلو ان مسئلوں میں ایک عجر ملے گا تو اپنا موں کے اکالا کر رہا ہے کھاؤں گا تو حدیث میں آتا ہے نا کہ مہتشد کو خطا پر بھی عجر ملتا ہے وہ اس پر لطیفہ یاد آیا کہ ایک بادشاہ بڑا سخی تھا لیکن اس کا وزیر بڑا کنجوس تھا کنجوس جانتے ہیں نا وہ جس کو مکی چوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی گیا نا دکان پر ہوتل سے ایک پیسے کی ڈال لی کتنے کی تو اس میں مکی مری ہی تھی اس نے کہا اس میں مکی مری ہوئی ہے اس نے کہا اور پیسے کی ڈال بھی ہاتھ ہی مرتا ایک پیسے کی ڈال ہے مکی مرے گی اور ہاتھ ہی مرتا اس میں تو امام غزالی نے عجیب وغریب واقعات کنجوس ہو کے لکھے ایک کنجوس کا واقعہ لکھا ہے کہ دوسرے کنجوس اس کو ملا تو پوچھا بھی کیا حال ہے اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں ہے کتنا کہ ہر مہینے ایک پیسے کا گی کھاتا ہوں کتنا تک کیسے پیسے کا گی لے کر شیشی میں ڈال لیتا ہوں اور اسے دکھا دیتا کہ لکھ میں کھاتا رہتا ہوں جب کھانا کھا لیا تو ڈکن اتارا اور ڈکن سے انگلی رہا کے تھوڑا سب موچوں کو لگا لیا تاکہ دماغ کی خوشبو پہنچ جائے دوسرے کنجوس نے کہا کہ کم بخت تیری دنیا میں اگارت گئی دین بھی گیا قرآن میں نہیں پڑھا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں تُو اپنوں بھی دشمنے اپنی ستر نسلوں کا بھی دشمن بن گیا ہے فضول خرچی کر رہا ہے اس نے کہا کہ تُو اس نے کہا آج تک ایک پیسے کا گی لے لیا کہ تیرا دیر نہیں کرتا اس نے کہا کرتا ہے لیا